سلام ایرون اور لیکم بیک ڈور فانس کی چین تو آج ناک فسار شیئر کرنے والا ہوں پیزا ڈوکی را سے بھی تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں لینا ہے ایک ٹیبل سپون خمیرہ یعنی کی انسٹ ایسٹ اس میں پھر آپ نے ڈال دینا ہے دو چائی کے چمت یعنی کی دو ٹیسپون چینی پھر آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک چوتھائی کپ نیم گرم دودھ دودھ کو یہاں پر میں نے بیس سیکنڈ کے لیے میکرو ویب میں رکھ دیا تھا تو یہ نیم گرم ہوگیا پھر آپ نے دودھ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں مکس ہوگے جب یہ مکس ہو جائے تو آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب بیس منٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جو خمیرہ ہے وہ اوپر رائز ہو جائے گا اور یہ مکسر جو ہیں یہ فوم ہی ہو جائے گا اور اگر اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو مکسر فوم ہی نہیں ہوتا تو یہ سٹیپ آپ دوبارہ کریں گے آپ ریسی بھی گارگن نہیں کریں گی تو پھر یہاں پر ہے میرے پاس دو کپ میرا اس میں چھان لیا تو آپ نے بھی چھان کری اس کرنے پھر آپ نے اس میں ڈال لیا خمیرے والا حمیزہ پھر جائے سے مکس کر لینا چمت سے یہ نہیں کہ ڈریکٹ ہاتھ ڈال لیا ہے ہاتھ ہی مار دینا ڈریکٹ پہلے چمت سے مکس کر لینا اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے آپ نے ہاتھ پھر ہاتھ سے گون لینا ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس آلٹے کو گوننا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ جیتنا بھی ہز بھی ضریفت نیم گرم پانی آپ کو لگی آپ نے آٹا گون لینا ہے تو پہولا تھوڑا تھوڑا کریں پانے ڈالنا اور پھر آپ نے ٹھونڑا counted ہوسکتے بھی میکس کرتے رہنے ٹھیک ہے اور آپ نے اس آٹے کو اتنا گوننا ہے کہارو نہ سوٹ سا جو ہے ڈو فورن ہو جائے ڈے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کروں کی آپ نے تھوڑا تھوڑا پانے ڈالناistem تو پہولا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے چمبرچ بیکنگ پاورڈر دو کھانے کی چمبرچ ملک پاورڈر پھر اس دوبارہ سے گون لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں جب اس طرح سے دو فرم ہو جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ابھی سٹکی ہے یہ ہاتھ پہ چپک رہا ہے تو اپنے اسے لگتار گون دیں جب دو تین میٹ آپ گون لیں گے تو پھر اپنے اس میں تین ٹیبل سپون آئل ڈالنا اور پھر اسے لگتار آپ نے گوننا اتنا گوننا ہے کہ جو آٹا ہے مکمل طور پر جو آئل ہے اسے اپسوارپ کر لے گا تقریبا پندرہ سے بیس میٹ لگیں گے اسے اور آپ نے اسے پندرہ سے بیس میٹ تک ہی گوننا ہے اور اگر آپ لوگ میرے سوشل میڈیا پر مجھے فالر نہیں کر رہے ہیں تو جلدے سے کر لیں کیونکہ میں وہاں پر بیہار اندرسین اور فوڈ ریلیٹی اپٹیٹس ڈال رہتا ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسٹرائب کر دیں تو پھر یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جہاں گون چکے اور میرے ہاتھوں پر بھی یہ نہیں چپک رہی تو پھر اب ہم اس کی پروفنگ کریں گے پروفنگ کے لئے آپ نے بول میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے بول کو آئل سے گریز کرنا ہے پھر جلدوگ کے ٹوپ پر آپ نے آئل سے گریز کرنا ہے اس کے بعد کلنگ ریپ یا پھر پلیٹس آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور دو گھنٹے کے لئے کسی بھی بند کیبینیٹ میں رکھنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے پوری رات کے لئے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ڈال کو پوری رات کے لئے فریج میں رکھا تھا تو یہ صبح جب میں اُٹھا تو یہ دیکھیں تو یہ ڈو جہر سائز بھی ڈبل ہو چکے مطلب یہ پھول چکی ہے تو پھر آپ نے اندر کی ساری ہوا باہر نکال دینی ہے اور یہ جو ہمارے ڈو ہے وہ ریڈی ہے آپ یہ چیزے کر سکتے ہیں پیزا کے آل زون میں اگر ویڈو چلے گے تو لائک کرو شیئر کرو میرے چینل کو سبسکرائب کرو یہ میرے نیو سیجیشن اور جہاں پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور ابھی ویڈو دیکھو اللہ حافظ